ہلو فرنس میرا نام ہے ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name Channel فرنس آج ہم بات کریں گے عبداللہ نام کے بارے میں عبداللہ عبداللہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی دے دیرز کلر اسٹون نیچر کریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سلے کے لازت تک ضرور دیکھے گا ویڈیو بہت اچھی نولیجبل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں عبداللہ عبداللہ نام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام تو فرن یہ تھا عبداللہ نام کا مطلب اب یہ بات کرتے ہیں جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ نام کے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے بائی نیچر یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ نام کے لوگ بہت زیادہ مہنتی اور سبر والے ہوتے ہیں یعنی یہ لوگ بہت پیشنس ان کے اندر ہوتا ہے اور بہت لے بوریس ہوتے ہیں دکھنے میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اٹرکٹیو ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو یہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کی ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ سیچویشن چاہے جیسی بھی ہو یعنی بری سے بری سیچویشن میں بھی یہ لوگ اپنے آپ کو اسی سیچویشن کے اکارڈنگ ڈھال لیتے ہیں اور اس سے نکلنے کی ہر طریقے کی کوشش کرتے ہیں اور اٹلاس اس سے باہر بھی آ جاتے ہیں یعنی بری سے بری سیچویشن میں بھی یہ لوگ سروائیو کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کی پسند بھیڑ سے الگ ہٹ کر ہوتی ہے تھوڑا سا کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے وہ نہ کرتے ہوئے کچھ الگ ہٹ کر کرنا یہ ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے ایڈوکیشن یا کریئر کے معاملے میں یہ ہمیشہ اپنا ایک گول سٹ کرتے ہیں پھر اس تک پہنچنے کے لئے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں اور جب تک اپنے اس گول کو اس ٹارگیٹ کو حاصل نہیں کر لیتے ہیں جب تک یہ لوگ ہر بلکل نہیں مانتے ہیں یہ لوگ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کا ٹارگیٹ ہے جب تک اس کو پورا نہیں کر لیتے ہیں یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ذرا تر یہ معاملات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہیں بات اگر لولائیس ہی کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پیچھے ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اپنی بھاونا و اپنی فیلنگ اپنے جذبات کو ظاہر کر پانا یہ ان کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے ان کے دل میں تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو شبدوں میں بیان کر پانا الفاظوں میں کہنا یہ ان کو بالکل نہیں آتا ہے یعنی اپنی فیلنگ کو ایکسپرس نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہوتے بہت لولوینگ اور کیرنگ نیچر کے ہوتے ہیں ایک بار اگر کسی ریلیشن میں آ جائیں تو اس ریلیشن اس رشتے کو پوری طریقے سے نبھاتے ہیں اور خیال لگتے ہیں اور جس رشتے میں پڑھتے ہیں اس کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں گھما پھرا کر باتیں کرنا ان کو بالکل نہیں پسند ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں جو بات ہوتی ہے صاف بولتے ہیں چاہے کڑوی ہو چاہے اچھی ہو ہمیشہ صاف بولنا بھی پسند کرتے ہیں اور صاف سننا بھی پسند کرتے ہیں بہت زیادہ ہمتی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کسی سیچویشن میں ڈالنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی لڑائی جھگڑے سے بہت حد تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر زبردستی کے لڑائی یا جھگڑائی پر مسلط ہو ہی جائے تو جب تک اس سے نکل نہیں آتے ہیں اس سے نپٹا نہیں لیتے ہیں لوگ پیچھے نہیں اٹھتے ہیں ہر مننے والوں میں سے یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی کاہیلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا شارٹ ٹیم پر ہوتے ہیں غصہ ان کو بڑی جلدی آتا ہے لیکن ان کا غصہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی چلا بھی جاتا ہے تو فرن یہ تھی کچھ ریٹیل جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں اب یہ بات کرتے ہیں ان کے لکی تھنگز کے بارے میں میش یعنی اریز اور اسٹار ہوتا ہے ان کا منگل یعنی مارس تو اگر بات کریں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لئے سب سے بیس رہے گا منگل یعنی ٹیوز دے ٹیوز دے کا دن ان کے لئے بہت اچھا دن ہے اگر بات کریں ان کے لکی دیٹس کی تو لکی دیٹس میں ان کے لئے نو اٹھارہ اور ستائس یعنی نائن اٹین اور ٹینی سیون یہ تین دیٹس لکی اور اچھی ہوتی ہیں اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کو ریڈ کلر وائٹ کلر اور یلو کلر یعنی لال سفید اور پیلا یہ تین کلر ان کے لیے اچھے اور سوٹیبل کلر ہیں اگر بات کریں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو گارنٹ یوز کرنا چاہیے گارنٹ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مونگا یعنی کورل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں ان کے لکی سٹون کی لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا نو یعنی نائن نائن نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو فرنج یہ تھی کچھ جیٹیل جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے ان کے لکی تھنگز کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کو لے کر یعنی جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ نام کے لوگوں کو کون سا کام کرنا چاہیے کس سیکٹر میں جانا چاہیے جو ان کے لیے اچھا اور بنیفیشل ہو تو فرنج کے لوگ اگر اپنی راشی اپنے اسٹار کے حساب سے اپنے کام کو چوز کریں تو ان کے لیے بہت اچھا اور بنیفیشل رہے گا تو فرنج جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ نام کے لوگ اگر اپنی راشی اپنے اسٹار کے حساب سے اپنے کام کو چوز کریں تو ان کے لیے اچھا اور بنیفیشل رہے گا تو جیسا کہ آپ کو بتایا جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ نام کی راشی ہوتی ہے میرش یعنی اریز اور اسٹار ہوتا ہے ان کا منگل یعنی مارس تو اس راشی سے ریلیٹر جو کام بنتے ہیں اس میں سینا یعنی آرمی راجنیتی یعنی پولیٹکس گورنمنٹ کی جوب مینجمنٹ سیکٹر ایڈوارٹائزنگ کی فیلڈ آرکیٹیکٹ یہ سارے کام ایسے ہیں جو ان کے لیے اچھا اور بینیفیشیل ہیں ان میں سے کسی ایک سیکٹر کو چوز کر کے لیے لوگوں اس پر محنت کریں اور آگے بڑھیں تو امید ہے ان کو بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سکسس حاصل ہو سکتی ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے ان کے کریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسے ہی آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دی جاتی ہے اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باک سے اس کا نام لکھئے بہت جلدی آپ کو اس نام پر ویڈیو مل جائے گی اس کے لفرنڈ اگر آپ اپنے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی لو لائف اور پرسن لائف اور سوشل لائف اور نیچر کریئر کے بارے میں ڈیٹیل سے انرلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس ویڈیو کو دیکھئے وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو جائیے اس ویڈیو کو چک کریے اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنس ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی